اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ کحف میں ارشاد فرماتا ہے اور تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اور وہ ابلیس جن ناکھ میں سے تھا تو وہ اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا اور کیا تم مجھ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے پیار دوستو جس طرح قربے قیامت کا وقت قریب آ رہا ہے تو اسی طرح شیطان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی ہے لہٰذا اسی وجہ سے شیطان نے بھی اپنا کام تیز کر دیا ہے شیطان کی اولاد اور اس کے چیلے دن رات لوگوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کرنے اور برائی کو عام کرنے میں مصروف ہیں کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب آنے والا ہے لہٰذا اسی لیے اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کر کے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے پیار دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان کا نیٹ ورک کس طرح کام کرتا ہے اور شیطان نے اپنی اولاد کی ڈیوٹی کہاں کہاں پر لگائی ہے شیطان کی بیوی کون ہے اور شیطان کی شادی کس طرح سے ہوئی اور شیطان کے بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں اور ایک دن کے اندر شیطان کتنے بچے پیدا کرتا ہے پیار دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شیطان کا گھر کہاں پر ہے اور انسانی بچوں کے مقابلے میں شیطان کے بچوں کی تعداد کتنی ہیں پیار دوستو ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھئے گا پیار دوستو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے پیدا فرمایا اور اس کی نسل اسی طرح بڑھتی ہے جس طرح انسانوں کی نسل بڑھتی ہے اس کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں جس طرح کے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور کیا تم مجھ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کی پیروی کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے اس آیت کریمہ سے یہ واضح طور پر بات ثابت ہوتی ہے کہ شیطان کی بیوی اور بچے بھی ہیں پیار دوستو جب شیطان مردود نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے شولے سے پیدا کیا اور پھر اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے تمام جنات کی نسل پھیلی پیار دوستو شیطان کی بیوی کو کس طرح پیدا کیا گیا اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی نسل اور اس کی زوجہ کو پیدا کرنا چاہا تو شیطان پر غصے کا علقاء کیا اور شیطان شدید غصے کی حالت میں آ گیا غصے کی وجہ سے اس میں سے ایک آگ کی چنگاری پیدا ہوئی اس چنگاری سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی بیوی کو پیدا کیا ابلیس کی بیوی کا نام ترتبہ بتایا گیا ہے پیار دوستو اب بات کرتے ہیں کہ شیطان کے بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں اور اس کی نسل کس طرح بڑھتی ہے اور ایک دن کے اندر کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ شیطان کی نسل دو طرح سے بڑھتی ہے نمبر ایک بعض شیطین ایسے ہیں کہ ان کے جوڑے پیدا کیے گئے جس طرح انسانوں کے اندر میہ بیوی کے ملاب سے بچے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح شیطانوں کے اندر شیطان جن اور شیطان جنینی کے ملاب سے جنات اور شیطین پیدا ہوتے ہیں اور اس سے شیطانوں کی نسل بڑھتی ہے اور نمبر دو کچھ شیطین ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دائی ران میں مرد کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا اور ان کی بائی ران میں عورت کی شرمگاہ کو پیدا کیا اس طرح جب شیطان نے اپنی ہی شرمگاہ کو اپنی ہی شرمگاہ کے اندر داخل کیا تو اس سے پانچ انڈے نکلے جن میں سے شیطان جن اور شیطان جنینیاں پیدا ہوئیں اور بعد روایات میں آتا ہے کہ شیطان کی شرمگاہ سے ہر روز دس انڈے نکلتے ہیں اور ہر انڈے میں سے بہت سارے شیطان مرد اور شیطان عورتیں پیدا ہوتی ہیں پیار دوستہ روایات میں آتا ہے کہ شایتین کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں نو گنا زیادہ ہے جہاں پر انسانوں کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں شایتین کے نو بچے پیدا ہوتے ہیں پیارے دوستو جس طرح تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اس طرح تمام جنات کا باپ الجان جن ہے اور تمام شایتین کا باپ شیطان ابلیس ہے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ جنات اور شایتین میں فرق ہے جنات میں سے بعض گروہ مسلمان بھی ہیں جبکہ شایتین میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں اور اسی طرح جنات کو موت بھی آتی ہے اور وہ اپنے وقت پر موت کا ذائقہ چکتے ہیں جبکہ تمام شایتین شیطان کے ساتھ ہی مریں گے جب قیامت سے چالیس سال پہلے اللہ تبارک و تعالی شیطان کو دردناک موت دے گا تو اس کے ساتھ ہی تمام شیطان بھی مر جائیں گے پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ شیطان کا نیٹ ورک کس طرح کام کرتا ہے اور شیطان نے اپنی اولاد کی ڈیوٹی کہاں کہاں پر لگائی ہوئی ہے اور کس طرح شیطان کے اولاد انسانوں کو گمراہ کرنے کے اندر مصروف ہے پیارے دوستو روایات میں شیطان کے پانچ مشہور بیٹوں کا ذکر ملتا ہے جس طرح کہ حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی شیطان کے مشہور بیٹوں کے نام اور کام کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں شیطان کے پہلے مشہور بیٹے کا نام دمبور ہے اس کی ڈیوٹی شیطان نے یہ لگائی ہے کہ یہ ہر بزار میں شیطان کا جنڈا اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے اور عورتوں کو مردوں کی طرف اور مردوں کو عورتوں کی طرف مائل کرتا ہے اور گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے شیطان کے دوسرے بڑے بیٹے کا نام صبر ہے جو لوگوں کے اندر فتنہ فساد پھلاتا ہے اور مسائب کا سبب بنتا ہے پیارے دوستو شیطان کے تیسرے بڑے بیٹے کا نام آعور ہے اس کی ڈیوٹی شیطان نے یہ لگائی ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں کوئی بھی عبادت یا نیکی کرتا ہے تو یہ شیطان اس مسلمان کو ریاکاری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اور ریاکاری کے وجہ سے اس کے اس عمل کو ضائع کر دیتا ہے پیارے دوستو شیطان کے چوتھے بیٹے کا نام مسعود ہے اس کی ڈیوٹی شیطان نے یہ لگائی ہے کہ یہ لوگوں کے درمیان جھوٹھی باتیں پھیلاتا ہے اور ان کو آپس میں لڑواتا ہے اور شیطان کے پانچویں بڑے بیٹے کا نام دامس ہے یہ شیطان ہر اس آدمی کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے گھر میں بغیر سلام کیے داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑے بغیر کھانا کھاتا ہے پیارے دوستو ان شیطان کے علاوہ شیطان کے اولاد کی تعداد بہت زیادہ ہے اور شیطان کے چیلے بے انتہا ہیں جو ہر روز انسانوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں کوئی شیطان انسانوں کو زنا کے اندر مبتلا کرتا ہے تو کوئی شراب نوشی کے اندر تو کوئی شیطان کسی کو طلاق دلوا کر اس کا گھر برباد کر دیتا ہے اسی طرح روز مرہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام گناہ شیعتین کے اکسانے کی وجہ سے ہوتے ہیں پیارے دوستو ان تمام شیطانوں میں سے ایک شیطان ایسا بھی ہوتا ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے چاہے وہ انسان جہاں پر بھی چلا جائے وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے اس شیطان کو ہمزاد کہا جاتا ہے جو انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے پیارے دوستو بات کرتے ہیں کہ شیطان کا گھر کہاں ہے اور شیعتین کہاں پر رہتے ہیں اور یہ کیا کھاتے پیتے ہیں پیارے دوستو شیعتین میں سے شیطان ابلیس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان کا عرش سمندر پر ہے اور یہ سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور وہاں پر تمام شیعتین اور اس کے چلے آ کر شیطان کو ڈیلی اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ یہ گناہ کیے آج ہم نے لوگوں کو فلان فلان گناہ کے اندر مبتلا کیا اور شیطان کے گھر کے متعلق ایک دوسری روایت میں ملتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان مردود کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اب میرے لئے کوئی گھر بھی مقتص فرما دے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تیرا گھر ہمام ہے یعنی بیت الخلا اس کے بعد شیطان نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے عرض کی یا رب العالمین میرے لئے کوئی بیٹھک بھی مقرر کر دے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بازار اور راستے تیری بیٹھک ہیں اس کے بعد شیطان نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین میرے لئے کھانے کے لئے بھی کچھ مقرر کر دے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ چیز تیرا کھانا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی کا نام نہ لیا گیا ہو اس لئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کھانا کھایا کرو تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا کرو ورنہ تمہارے ساتھ شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے اس کے بعد شیطان نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین میرے پینے کے لئے بھی کچھ چیز مقرر کر دی جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز تیرا مشروب ہے پھر اس نے عرض کیا کہ اے اللہ مجھے اپنی طرف بلانے کا کوئی طریقہ بھی بتا دے کہ میں کس طرح لوگوں کو اپنی طرف بلاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ناچ گانے اور باجے تاشے ہی تیرے بلانے کے لئے ہیں پھر اس کے بعد شیطان نے کہا کہ مجھے کوئی کتاب بھی عطا فرما دے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ گندے اشعار ہی تیری کتاب ہیں شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے لئے کوئی کلام بھی مقتص فرما دے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ ہی تیرا کلام ہے شیطان نے عرض کیا کہ یا رب العالمین میرا جال بھی بنا دے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ عورت تیرا جال ہے پیارے دوستو اس حدیث پاک سے پتا چلتا ہے کہ شیطان لوگوں کو کس طرح گمراہ کرتا ہے اور ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان مردود کے شر سے بچائے اور ہمیشہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائیوے رستے پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے اچھا آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لیا کہ شیطان کی بیوی کون ہے اور شیطان ایک دن میں کتنے بچے پیدا کرتے ہیں اس طرح ویڈیو کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ